السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اگر آپ کسی غم پریشانی یا دوچار ہیں تو اللہ میرے اپنی شانی کریمی سے آپ کو ان مسائل سے نجات دلائے آمین یا رب العالمین تو پھر چلیں شروع کرتے ہیں آج میں آپ کو بہت ہی مزے کی رمضان سے ریلیٹڈ ایک ریسپی بتانا چاہ رہی ہ جو کے ہیں دہی پھلکیوں کی آلو چنے کی چاٹ تو اس کے لیے میں نے جو چیزیں لی ہیں وہ ہے تقریباً میں نے ایک کپ جو ہے وہ پکوڑیوں کا لیا ہے ان کو میں نے گرم پانی میں ڈال کے تو نرم کر لیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پکوڑیاں ہماری بلکل نرم ہو چکی ہیں اور ایک کپ جو ہے وہ میں نے وائٹ چنوں کا لیا ہے جن کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور ایک آلو لیا ہے جس کو میں نے کیوب کی شکل میں کاٹ کے اور بوائل کر لیا ہے اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آلوں کو میں ہمیشہ پہلے کاٹ کے کیوں بنا لیتی ہوں پھر ان کا پانی میں پھینک دیتی ہوں اور اس کے بعد میں ان کو بوائل کرتی ہوں دو ٹیبل سپون میں نے املی کا پلپ لیا ہے اور ایک ٹی سپون جو ہے وہ میں نے چاٹ مسالہ اور اس میں میں نے آدھی ٹی سپون جو ہے وہ کٹی ہوئی لال میں شامل کر دی ہے ایک ٹی سپون جو ہے وہ میں نے کٹا ہوا بھنا ہوا زیرہ لیا ہے اور تھوڑا سا میں نے دودھ لیا ہے اگر مجھے ضرورت ہوگی تو میں شامل کروں گی اگر نہیں ہوگی تو پھر میں نہیں شامل کروں گی دو ٹیبل سپون میں نے میونیس کا لیا ہے اور ایک پانسو گرام جو ہے وہ میں نے دہین لیا ہے پانسو گرام میں نے دہین کا لیا ہے اور یہ بھی میں ضرورت کے مطابق استعمال کروں گی کہ جتنا مجھے چاہیے ہوگا اور اس کے علاوہ میں نے کچھ ایک عدد پیاز لیا ہے جس کو میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے اور ایک میڈیم سائز کا ٹاماٹر لیا ہے اور دو عدد ہری مرچے لیے ہیں ان کو میں نے چاپ کر لیا ہے تھوڑے سے دھنیے کے پتے لیے ہیں تقریباً دو ٹیبل سپون اور دو ٹیبل سپون ہی میں نے پودینے کے پتے لیے ہیں تو چلیں پھر ہم ان کی مکسنگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں دہی اور میونیز دونوں کو مکس کروں گی اور ان کا ایک سمودھ سا کریمی سا مکسنگ بنا لوں گی جی تو ہم دہی کو مکس کر رہے ہیں میونیز شامل کریں گے جی تو دہی اور میونیز کو میں نے شامل کر لیا ہے اب اس میں کیونکہ دہی تھک ہے تو مجھے تھوڑے سے دودھ کی ضرورت پڑے گی تو میں اس میں دودھ شامل کر رہی ہوں اب اسے میں مکس کر کے دکھاتی ہوں آپ کو پکوڑیاں میں نے رکھی ہوئی تھی ان کو شامل کریں گے چنیں شامل کریں گے چنیں شامل کریں گے آلو شامل کریں گے ٹماٹر پیاز دھنیا پودینہ اور دو ہری مرچیں یہ ساتھ چیزہ شامل کر دیں گے بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ ہم شامل کریں گے لال مرچیں اور کٹی ہوئی لال مرچیں اور چاٹھ مسالہ وہ شامل کر دیں گے ہماری بہت ہی مزے کی یمی سی رمضان سپیشل آلو چنہ اور دہی پھلکیوں والی مزے دار چاٹھ بلکل تیار ہے اور اب میں آپ کو اس کی فائنل پریزنٹیشن کر کے دکھاتی ہوں جی تو سمال الحمدللہ تو ہماری آلو چنہ اور پھلکیوں کی دہی والی چاٹھ بلکل تیار ہے اور میں نے جو میرے پاس میں نے آپ کو املے کی چٹلی بتائی تھی وہ اور ایکسرا تھوڑا تھا چاٹ مسالہ جو ہے وہ میں نے اسے گارنش کر دیا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ریسپی بہت پسند آئے گی اور اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور فیملی اور فرنس سے ضرور شیئر کیجئے گا اس سے میری بہت حوصلہ ضائع ہوتی ہے اور کومنٹ سیکشن میں آکے آپ پلیز مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری چاٹھ ہے یہ کیسی لگی ہے اور اگر اس میں کوئی بہتری اور آ سکتی ہے تو وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں اور آپ نے مجھے یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ کی گھر میں آلو چنہ اور دہی پھلکیوں کی چاٹھ کس طریقے سے بنتی ہے اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام نیک حاجات تمام نیک خواہشات اور تمام بیماریوں کو رفع کرے اپنے شاہر نکریمی سے آمین یارب العالمین اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ